ساتھیو نمشکر وہ یہ لیے گئے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ اپنے میں صدار کرے اور جب تک یہ اندولن چل رہا ہے تب تک بی جے پی اور جے جے پی دونوں کے کوئی نیتہ جو ہے وہ جنتہ کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے سرکار یہ خود بخود تیہ کر لے خود بخود یہ اچھا رہے گا ورنہ سرکار جو ہے وہ بیڈنت چاری ہے لوگوں کو جانبوج کے اکساری ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے اور جسے اندولن بدنام ہو جائے ساتھیو اس کے ساتھ ہی اس چتاونی کے ساتھ ہی تین چھے تاریخ کو فرمیٹنگ رکھی گئی ہے کہ اگر سرکار چھے تاریخ تک کیوں فیترہ نہیں لیتی اور جن کو چوٹے لگی ہے ان کی انکواری کر کے ان کو سجا دو جنہوں نے چوٹے ماری ہیں اگر سرکار نے لٹھی چارج گارڈ نہیں دیا تو پھر کن لوگوں نے ان کو چوٹے ماری ان پر مقدمہ ترج کیا جائے اور اگر سرکار کو جلدی اپنے میں صدار نہیں کرتی ہے اسی طرح سے جو سرکاری نیت ہے وہ جد کر کے آئیں گے تو پھر چھے تاریخ کو سیفت کسان مورچے کی بیٹھے کے ہیں اس میں فیصلہ لیں گے کہ آگے ہم سرکار کے کلاف کیا قدم اٹھائیں اور آج تین بجے تک روز پر درشن کے تحت جام لگائے ہوئے ہیں کئی جگہ پہ اور مکنولیٹوال پہ بھی جام لگوا دیا ہے کہ تین بجے تک یہ سرکار کو سنکیت کے طور پہ جام لگائے گئے ہیں تین بجے تک ہمارے روڈ جام رہیں گے تین بجے سب ہی نے روڈ کھول دینے ہیں اور آگے کے لیے سرکار کی ایک چال کو سمجھنا ہے کہ سرکار اس طرح سے اندولن کو بدنام کروانا چاہتی ہے یا اندولن کو جو ہے آپ مہارا کروانا چاہتی ہے جیسے جاٹ اندولن میں ہوا تھا ہمارے سبھی بھائیوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اندولن سیم سے لڑنا ہے ہم نے اندولن انساسن میں لڑنا ہے اب سبھی بھائیوں نے تین بجے ٹول کھول دینے ہیں اور جو آگے چھے تاریخ کو سکت کیسان مورچیں فیصلہ ہوگا اس پر سبھی نے عمل کرنا ہے سبھی کا بہت بہت دھنے والا راشتر نیرمان کی جانکاری کے لیے گراؤن میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں